باچپن ایتا منہ سین چوہان نے کہا ہے کہ مکہ منترے بغیر ویتیہ پرابندھن کے گھوشن آئے کر جنتا کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گیول دس ہزار روپے کے ٹوکن منی کے ساتھ کروڑوں کے کام کی گھوشنہ کی جا رہی ہے نابا جیل کان کے بعد حریدوار اس تیت رواشنہ بار جیل کی سرکشہ کڑی کر دی گئی اس جیل میں پاشمی اتر پردیش کے کئی کو خیات اپرادی بند ہیں باوجود اس کے جیل پر شاسن کے پاس کرمچاریوں کی سنکھیں کافی کم ہیں الموڑا کے یواؤں میں لگتار نشے کی پرورتی بڑھتی جا رہی ہے جس کے چلتے ہیں سیس پی کاریلے میں میڈیکل سٹور سنچالکو اور ویاپاریوں کی بیٹھک کی گئی ساتھی نشے سے سمبندیت کچھ بھی نہ بچنی کی صلاح دی گئی پردیش کے ونمنٹری دنیش شکروال نے ونوے بھاگ کے تمام ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور انہیں سخت نردیش دیتے ہوئے صاف کہا کہ جنگلی جانوروں کے ہو رہے شکار پر روک لگانے کے لیے ہر سنبھو کوشش کی جائے الموڑا میں چار شکشکوں کی فرجی تیناتی کا معاملہ سامنے آیا سمائی اوجن کے بعد ان کی ڈگری کی جاج ہوئی تو پتہ چلا یہ بنا ٹی ٹی پاس کیے ہی نوکری کر رہے تھے اب ویبھاگ نے ان شکشکوں کا ویتن روکتے کے ساتھ ہی لاپروہی میں کاروائی کے بھی آدشت دیئے ہیں پردیش کے روڑویز ویبھاگ کی تنخواہ دینے کے لیے سمیں نشت نہیں رہ گئی ہے جبکہ 21 ستری مانگ پر سی ایم نے دھیان نہیں دیا جس سے ناراض ہو کر روڑویز کرمچاری 6 دسمبر کو سی ایم آواز کوچ کریں گے رودرپور کے سڑکول کی مینڈا فیکٹری پربندھن کے اڑیل روئی کے چلتے شرم آیکت کی کاریلے پر دھرنا پر بیٹھ گئے شرمیقوں کی مانگ ہے کہ نکالے گئے شرمیقوں کی بہالی ہو پیتھورا گڑ سواست بھاگ میں کام کر رہے اپنال کرمیوں کو پشلے پندرہ مہینوں سے ویتن نہیں ملا ہے ماندے نام ملنے سے ناراض کرمچاریوں نے ڈی ایم کاریلے پر زوردار پردرشن کیا دون میں سمویدہ کرمیوں کے چند پدستائی نکتی سے بھر کر واہوائی لوٹنے میں جوٹی سرکار کو جھٹکا لگائے صفائی کرمیوں نے اب اس مسئلے پر سیدھے سیدھے سرکار کو گھیرنے کی ویاپک رنیتی تیار کرنی شروع کر دی دون میں سمویدہ اور پارے ورن مطروں کو نیمت کرنے کے آدھیہ دھورے فیصلے میں نکائے کرمیشاریوں کو چھوڑ دیا گیا لہٰذا نکائے کرمیشاریوں کا اکروش فوٹ پڑا کرمیشاریوں کا عروف ہے کہ ایک ہی مسئلے پر دو فائلیں چل رہی تھیں امروحاپولس نے لوٹ کرنے والے انتر جنرپدی ایک گینگ کا خلاصہ کرتے ہوئے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا جن کے پاس سے لوٹی ہوئی پانچ کاریا لوٹا ہوا سامان برامت کرتے ہوئے ان کے پاس سے تمنچے اور چاکو بھی ملے ہیں ہری دوار میں کھنن کو لے کر سیدھے سی ایم حریش راوت کو ذمہوار ٹھہراتے ہوئے سوامی شیواند نے راشترپتی سے ایک شامرتیوں کی گوہار لگائی ہے اور انشن پر ہیں وہیں سی ایم حریش راوت نے صفائی دیتے ہوئے کہ ہری دوار میں کھنن کی پول کھولو تو دکت اور نہ کھولو تو دکت راجی کے سب سے بڑے سرکاری اسپطال دون کا بجٹ بیس کروڑ ہے لیکن چھ مہینے بھی جانے کے بعد بھی اسپطال کو صرف دو کروڑ کی دھنراشی مل سکی ہے جس کے چلتے اسپطال میں نہ تو دوائیں سمیں پر آپ اوٹی کی جا رہی اور نہ ہی اسپطال کی صفائی ہی ہو پا رہی ہے جون سار کے کیندر کا ہی جانے والے صحیح آخ شطر میں لگتار املاوہ ندی کو پردوشت کیا جا رہا ہے یہاں کے لوگ گھروں کے گندے پانی سعیت ہر طرح کی گندگی کو اس ندی میں ڈال رہے ہیں سچائے کے ساتھ پینے کے پانی میں بھی اس ندی کا استعمال کیا جاتا ہے باوجود اس کے پرشاسن اور اسطحانی لوگ لاپروہی برت رہے ہیں